پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں راکیب سرس ایکسلنس پری پراثری نگر اور ایڈرگ سٹورہ ایپ آپ کے سہت کا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اکتوبر کی پچیس تاریخ سال دوہزار بائیس اسوی سن چودہ سو چوالیس ہجری ربی الاول کی اٹھائیس تاریخ دن جو ہے وہ ٹوزڈے یعنی منگلوار ہے آپ دیکھ رہے کشمی کراؤن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ماجد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقام اقبارات سے لی گئی آج کی سرکیاں آئیے سب سے پہلی نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیستر اقباروں کی اہم سرکیوں پر فوج کے ساتھ دیوالی کا تیوہار منانے کے لیے وزیر عظم کرگل ورد بھارت اپنے داقلی اور بیورنی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا اہل جنگ پہلا نہیں آخری آپریشن علمی امن کی حامی ہماری معاشرت بڑھ رہی ہے اور بھارت کا اب عالمی سطح پر احترام کیا جاتا ہے موڈی واگ سرحد پر ہند پاک افواج کی درمیان مٹھائیوں کا تبادلہ روشنیوں کا تیوہار دیوالی جوشوہ خروش کے ساتھ منایا گیا مندروں میں خصوصی پوجہ پاٹ شام ہوتے ہی پھٹا کے سرک کیے گئے یہ تیوہار لوگوں کے لیے تعمیر و ترقی اور امن و خوشالی کی راہ کو روشن کرے لیپٹینٹ گورنر کی دیوالی پر لوگوں کو مبارک بات چیپ آپ ڈیفنس سٹاپ جنرل انیل چوہان کا راجوری سیکٹر میں اگلی چوکیوں کا دورہ موجودہ آپریشنل صورتحال اور مجموعی سیکورٹی منظرنامی کا جائزہ لیا عوام کو اپنی پارٹی سے کافی امید دے وابستہ بخاری پارٹی لیڈران و قارکنان کو لوگوں تک پہنچنے اور رابطہ مہم کو وسیع کرنے کی ہدایہ لیل اقوامی بازار میں خام تیل مہنگا ہونے کے باوجود گریلو سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی بیشی نہیں پاپور میں لاوارس بیک برامد کوئی دماغ کا خیز مواد موجود نہیں تھا بیک میں چھوٹا گیس سیلنڈر اور یوریا خات تھی پولیس تک خاتون چشمے میں گر کر لقم اجل درگم اللہ قفارہ میں صفہ ماتم اکسو بطالیس کالیجوں میں سے چون کو این ای سی زمرے میں لایا گیا میاری تعلیم کو یقینی بنانے کیلئے کوشا روڑ میں مرتب روحیت کونسل میاں نمار کی شمالی ریاست خچان میں فضائی حملہ پچاس افراد حلاق معتدد زقمی اقوامی متحدہ کی مضمت شہر آفاق جیلڈل کا محض بیس حصہ بچا ہوا ہے محشور جیل کا اسی فیصد حصہ تباہ بین الاقوامی اداروں مرکزی یوٹی سرکاروں کی جانب سے ذر کثیر خرج مگر بے سود فوج سربرے کا دورہ سکم سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا سکم کی شمالی سردوں میں فوجوں کے ساتھ دیپا والی منائی وادی میں سردی شروع ہونے کے ساتھ ہی بکروال بیڑ بکریہ لے کر جمہوں کی طرف روانا سری نگر جمہوں شہرہ کے راستے جمہوں کے مختلف علاقوں تک جانے والوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سولیات بھی دستیا پولیس ٹیشن کے کوارٹرز میں اچانک آگ نمودار بیک ٹو ویلیش پرگام کے چوتھے مرحلے کے انعقاد کو ہری جنڈے ستائیس اکتوبر سے ہوگی شروعات تیاریہ مکمل لوگوں تک پہنچنے اور مسائل سننے کے لیے چون افسران مختلف ازلہ کا دورہ کریں گے آٹھ سالہ روایتی برقرار وزیر عظم نے فوجوں کے ساتھ دیوالی منائی فوجوں کے ساتھ دیوالی منانا احزاز کی بات موٹی شادی شدہ خاتون کا مبینہ قتل شوہر گرپتار تحقیقات جاری پولیس پاکی آنکھوں کے سامنے دو بیٹیا دریاء میں گرک کئی گنٹے بعد لاش برامت تین بچوں کی ماہ کی مبینہ خودکشی معاملہ درج تحقیقات شروع قلقہ پولیس بارت میں کورنا کے یومی معاملات اور اموات میں نمائی قیمی کئی حبتوں بعد پندرہ سو سے کم کیس درج مزید ایک ہزار پانچ سو ستاون افراد موالی قوارس کو شکست دینے میں کامیاب شفیابی کی شرعہ اٹھانے اشارہ چوہتر فیصد جموع قسمیر میں کورنا کے فیلاؤں میں ٹھہراؤں کسی ظلے میں کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا فال معاملات میں بتدریج کمی دونوں صوبوں میں صرف تروبیس زیر علاج ٹیکہ کاری مہم جاری چو بیس گھنٹوں میں چار سو پینٹیس ویکسین دی گئی حکومت دو ہفتوں میں کورنا کے صرف اٹھالیس معاملہ درج وادی میں اٹھائیس اور جموع میں بیس متاثر کوئی اوہا نہیں اب آخر پر موسم کے متعلق جانکاری وادی میں موسم خوشق صبح اور شام کے وقت سردی کی لہر تیز شابانہ درج حرارت مسلسل معمول سے نیچے درج غلمرق میں منفی شونی اشارہ پانچ اور پہلگام میں شونی اشارہ شونی ڈگری ریکارڈ اسی کے ساتھ ہی آج کی سرکھیاں ہی پر احتام ہوتی ہے دیجئے اپنے میزبان ماجد سلام آل لائن ایڈٹر مشرف آمد اور کشمی کراؤن کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نکے بار موسیقی